اسلام علیکم لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے وفا کے رستے کہ ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے سہر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوک میں سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ کوئی جگنوں نہیں بچا ہے تو تم کھڑے تھے تمہاری آنکھوں کے تاکچوں میں جلے چراغوں کی روشنی نے نئی منازل ہمیں دکھائیں تمہارے چہرے کی بڑھتی جھریان تمہارے ولولوں نے ایک نئی نمود پکشی تمہارے بچے تمہاری ماں گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے یہ ایک طویل نظم ہے اس میں سے چند اشار جو ہیں وہ سیلیکٹ کر کے میں نے آپ کی نظر کی ہیں یہ میں ڈیڈکیٹ کروں گا جناب عمران خان کو وہ عمران خان جو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی اقتدار کے آج تک پاکستانی عوام کو ایک صحیح راپے گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عمران خان جس نے ایک ایش و عشرت کی زندگی کو جس نے ایک لیوش لائف کو جس نے ایک فیم والی زندگی کو بالائے تاکھ رکھتے ہوئے اپنی قوم کے خاطر میدانے عمل میں قدم رکھا میں آج بات کر رہا ہوں اس عمران خان کے لیے میں آج خیراج تحسین پیش کر رہا ہوں اس عمران خان کو جس نے ہمیشہ ناکدین کی تنقید برداشت کی بیجا تنقید برداشت کی جس نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو کہ محض وہ ان مخالفوں کے جو پاکستان کے دشمن بنے ویٹے ہیں پاکستان میں چھپے ان کالی بھیڑوں کے خلاف جا کے جو عمران خان نے علم بغاوت ان کے خلاف بلند کیا محض اس کی اس سچائی اور حق گوئی اور بے واقعی پہ اس کو جس بیجا تنقید کا نشانہ بنایا گیا میں آج اس عمران خان کو خیراج تحسین پیش کر رہا ہوں جس عمران خان نے اس ملک عظیم کے خاطر اپنے گھر کو دعو پہ لگا دیا میں آج اس عمران خان کو خیراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں جس عمران خان نے محض اس ملک کو اس ملک کی عوام کو ایک صحیح راہ پہ گامزن کرنے کی خاطر کئی لوگوں سے سیاسی نہیں بلکہ ذاتی دشمنیاں لے لی میرا یہ تمہید باندھنے کا مقصد عمران خان صاحب کو خیراج تحسین پیش کرنا بھی تھا لیکن عمران خان صاحب پہ ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے ان کی عظمت کو طویل سلام پیش کی جا سکتے ہیں ان پہ طویل باتیں ہو سکتی ہیں لیکن نہیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم وہ جاہل قوم ہیں ہم گدے تو پیشلے دنوں چلے ہیں ہم ہمارا ان گدوں کا حساب ہے جو کھائے گئے ہیں گدے میں ان کی بات کر رہا ہوں ان گدوں والا ہمارا حساب ہے جن کو ان کا مالک چھڑیوں سے ہانکتا ہے تو وہ صحیح سمت لگتے ہیں ہم وہ جاہل قوم ہیں جو پیشلے دنوں جمائمہ گولڈ سمیت کی رائشگاہ کے بارے جو نون لکے جو چمچے تھے نون لکے جو خواب خرگوش میں جو سوئے ہوئے وہاں میں وہ جو نون لکے قرندے ہیں جنہوں نے محض جو ہے وہ چور کی داڑی میں تنکہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ چور مچائے شور والا جو ہے انہوں نے وہ ایک روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور جو خواجہ عاصف صاحب نے پیشلے دنوں بڑے بمانگے دو ہل باتیں کی ہیں کہ کوئی ایتھکس نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے آج میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ تم لوگوں میں کوئی ایتھکس نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے جو تم لوگوں نے جمائمہ گولڈ سمیت کے گھر کے باہر کیا اس کا مقصد کیا تھا وہ کس لئے کیا اپنے لیڈر کی نا اہلی اور جو تم لوگ جو ووڈ دے رہے ہو اوществ پاکستانیوں نے کیا وہ کام جو تم لوگ جب پاکستان آ کے ووڈ کاسٹ کرتے ہو اور وہ ووڈ جو نا اہل قیادت کو کاسٹ کر رہے ہو نا اہل قیادت کو سپورٹ کر رہے ہو صرف اس نا اہلی کو اپنے لیڈر کی نا اہلی کو اور اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے تم لوگوں نے ایک ریاکشن دیا جس کا مقصد محض اور محض صرف اپنے ملک کی ہماری عوام کی اور ہماری لوگوں کی رسوائی کرنا تھا یاد رہے کہ جوائمہ گولڈ سمیت کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک اس کی وجہ سے عمران خان کی وجہ سے اور وہ بھی عمران خان کی حق گوئی اور بے باقی کی وجہ سے تم لوگ جو ہے وہ جوائمہ گولڈ سمیت کی زندگی جیرن بنا رہے ہو وہاں پردیس میں تم لوگ گورن کو کیا سبق دے رہے ہو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں بلکہ ہم ایک مردہ قوم ہیں تم ان کو کیا سبق دے رہے ہو کہ تم لوگ لکیر کے فقیر ہو تم لوگ جاہل ہو میں ان نون لیگ کے وام سے میں ان نون لیگ کے کرنگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے جمائمہ گولڈ سمیت کے گھر کے باہر اتجاج کی ہے آپ لوگ کے شرمانی چاہیے تم میں کوئی حیاء کوئی ایتھکس کوئی اخلاق کوئی بھی کسی قسم کی کچھ بھی نہیں ہے تم لوگ تم لوگوں کی مثال ان گدوں جیسی ہے جن کا ان کا مالک چھڑیوں سے ہانکتا ہے تم لوگ اسی قابل ہو جو تم لوگ کے ساتھ ہو رہے ہیں نواز شریف نے میرے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے اگر ایک شخص اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے اگر ایک شخص نے اس کے خلاف علمہ بغاوت بلند کیا ہے تو تم لوگ بجائے اس کا ساتھ دینے کے تم لوگ واج آگے اتجاج کر رہے ہو محض اپنی جو سیاست ہے اپنی جو دکانے ان کو چمکانے کے لیے تم لوگ کو شرم آنے چاہیے اور یہ جو نون لی کے افراد ہیں یہ جو آج میرا انسل آخری پیغام ہے جو آج جماعہ کے گھر کے باہر اتجاج کر رہے ہیں تم لوگ کی نسلیں رہیں گی آج تم لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تم لوگ کی نسلیں رہیں گی بہت شکریہ